کھٹے کفار ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے ہم مسلمان ہنمتے رسول قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنے اسلامی حقوق کے لیے ہم اتنے کمزور کیوں ہیں اتنے نادام اس لئے دنیا تعداد کے اکسیریت کے باوزود ہم کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ ہماری حکومت کو کیا باور کروانا چاہتے ہیں اور حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے اور اگر نہیں کر رہی تو ان کے کیا مطالبات ہیں حکومت کیسے اقدامات کر رہی ہے اسلام علیکم اسلام ہمارے جو نا قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہر مسلمان جو نا چوبیس گھنٹے جو نا حاضر ہیں اور ہمارا آخری لمحہ اس کی حباظت کے لئے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں چوبیس گھنٹے ہر مسلمان پاکستانی اس کی حفاظت کے لئے ہر مسلمان پوری دنیا میں انشاءاللہ اس لئے ہم نا حاضر ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے آخری لہو کے قطرے تک ہم اس کے لئے انشاءاللہ حاضر ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایرشاہ صاحب کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ جو نام نہاد ہمارے حکمران بیٹھے ہیں آپ انہیں کیم ایسے دینا چاہیں گے کبھی گستاخر رسول کی جاتی ہے کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو مظاہرین پر ہی شیلنگ کی جاتی ہے مظاہرین کو ہی مارا جاتا ہے مظاہرین پر ہی تحضاب گردی کی جاتی ہے جو کہ پچھلے دنوں میں ٹی ایل پی پر بھی جب گستاخر رسول کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کیے اور انہوں نے تحضاب گردی کی آج مرکلی جماعت مسلم لیگ کر رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے حکمران ہیں انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم اپنے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کی جنا جماعت ہے قرآن مجید کی جو نے انہیں بولنا چاہیے اس چیز پر انہیں آواز اٹھانی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام ہے ان کو اس چیز پر بولنا چاہیے یہ جو نہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اس سب حکمرانوں کو اس پہ جو نا ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہم بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ ہر مسلمان اٹھائے گا پورا پاکستانی جب ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں انہیں باور کروانا چاہتے ہیں یورپن یونین کو یا دوسرے جتنے بھی غیر مسلم مالک ہیں جو ایسے گناونے اقدامات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ لوگ ہمپاری ظلم ستم کے بارڈ آتی ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ گلت کرتے ہیں انہیں عوام کا مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے پورے دنیا میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے ایسے ملکوں کے سفارت خانے پاکستان میں بند کر دینے چاہیے سخت پر مام جانا چاہیے مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایمان کو مجرور کرتے ہیں اور ہمارے نبی اور ہمارے قرآن کی بہرمتی کرتے ہیں ان لوگوں کو عطالمی دالت کے قریرے میں لانا چاہیے اور ان کا جو ہے سفارت خانہ بند کرنا چاہیے سفارت خانہ جب ہم سفارت خانہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہی ہمارے نام نے ہاتھ حکمران ہمیں کہتے ہیں ہمارا ملک دیوالیہ کی طرف چلا جائے گا کیا ان کے سفارت خانے بند کرنے سے یا ان کے سفارت خانے پاکستان میں رہنے سے ہی ہمارے مالک چلتے ہیں روزی کا مالک اللہ اتتی کے ساتھ ہے جب یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا روزی روٹی اللہ دینے والا ہے یہ نہیں دیتے کافر لوگ ہمیں نہیں دیتے اللہ نے وعدہ کیا روزی کا دینے کام ہے ہم ان کے کوئی ان سے نہیں لیتے روٹی روٹی اللہ ازاد دیتی ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدر انجمن تاجران قصور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سخت احتجاج کرتا ہوں اور اپنے سب سے مسلمان بھائیوں سے حکومت سے سخت الفاظ میں اپنے احتجاج کی اور ان کے ساتھ سخت ایکشن لینے کی اور ہر قسم کے ان کے ناکہ بند کیا جائے ان سے لینا دینا بند کیا جائے اور ہم مال جان کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہر اقدام کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ نام نہ آدھ حکومت کو چاہیے کہ ممالک کے ساتھ ان کو ایسا سبق سکھایا جائے چاہے ہمیں جنگیں لڑنی پڑھنے چاہے ہمیں مرنا ہو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم مال سے تیار ہیں جان سے تیار ہیں ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں حکومت کو بچائیے کہ اسلام کی خاطر قرآن پاک کی خاطر اپنے خاتم نبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں آپ کی خاطر کوئی بھی کافر بدتمیزی یا بیعت عدیبی یا کسے قسم کا بھی سوچے نہ سکے ہمیں مکمل طور پر ہمیں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ عوام کا مکمل طور پر اسلامی دنیا کا پورا ساتھ مانگتے ہیں اور مکمل طور پر سپورٹ کرنے کہ ہم الحمدللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی جتنا مال جان سے قربانی دینے کے تیار ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں یہ جب یہ معاملہ آ جاتا ہے ختم نبوت کا معاملہ آ جاتا ہے یا قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ آ جاتا ہے یہ سارے نام نحاظ حکمران ساری نام نحاظ سیاسی پارٹیز ہیں یہ یکمشت ہو جاتی ہیں اور عام مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے ووڈ سے یہ ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے ووڈ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے امپاری ظلم و ستم کے جب یہ پہاڑ ڈاتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے عام عوام کو کہ ان نام نحاظ حکمرانوں کو نام نحاظ سیاسی پارٹیوں کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہئے ہمیں عوام سے میں اپیل کرتا ہوں پرجور ججبے کے ساتھ کہ ان نام نحاظ حکمرانوں کے خلاف ہمیں ووٹ نہیں دینے چاہئے جو اسلام کی بات نہیں کر سکتے جو اسلام کی فائضت نہیں کر سکتے دین کی فائض کے لیے دنیا کے نمائندوں کو جگہ نہیں سکتے اقدام ایسا کر نہیں سکتے ان کو ہوشکے ناکھن لینے چاہئے اور عوام کو بھی چاہئے کہ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف ہر محاج پر ان سے بات کریں اپنے نام نحاظ لیڈروں سے کہ وہ جب اکھٹے کفار ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے ہم مسلمان ان میں تھے رسول قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنے اسلامی حقوق کے لیے ہم اتنے کمزور کیوں ہیں اتنے نادام اس لیے دنیا اپنے تعداد کے اکسیریت کے باوزود ہم کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے ہم لڑنے مڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے سر مجھے لاس میں یہ بتائیے کہ آج کل جو ہمارا سوشل میڈیا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کوئی عمران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہا ہے کوئی وزیراعظم شریف کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہا ہے کوئی زرداری کو ریڈ لائن قرار دے رہا ہے کہ ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ زرداری ہے یا نواز شریف ہے یا عمران خان ہے کیوں ہم قرآن پاک کو اور ختم نبوت کو ہم اپنی ریڈ لائن کیوں نہیں آخری قرار دیتے ہیں ہمیں حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہمیں ریڈ لائن ہماری قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کلمے کی بنیاد پر اسلام پاکستان حضورت میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کو رکھتے ہوئے اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے جو دین کی قادر کام کرتا اس کو سپورٹ کرنی چاہیے جی ناظرین آپ نے اس وقت احتجاد میں مظاہرین کی بات سنیے ان کا کہنا ہے کہ نہ تو ہماری امران خان ریڈ لائن ہے نہ ہی زرداری ریڈ لائن ہے اور نہ ہی میان نواز شریف ہماری ریڈ لائن ہے اگر ہماری ریڈ لائن ہے تو تاجدار ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے جس کی بدولت اللہ پاک نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہم مسلمانوں کو زندگی کے اصول ذکھائے اور اگر ہم آج مسلمان اپنے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی گزاریں گے تو یہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں جو ہم مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم مسلمانوں کو پسی کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پسی نہیں بلکہ بلندیاں ہمارے قدم چومیں گی اور ہر طرف مسلمانوں کا عروج ہوگا اور انشاءاللہ جیسے پہلے غیر مسلم حکمران زوال کی طرف تھے ویسے انشاءاللہ زوال ہی ان کا مقدر بنا رہ گیا اسی کے ساتھ اپنے محضبان ملک خورم شہداد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے